حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دوسرا یا تیسرا دن تھا ایک عرابی دہاتی دور دراز سے سفر کر کے مدینہ تل منورہ پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جب داخل ہوا تو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا ہے تین دن پہلے ہی پھر اس پہ کیا غزری ہوگی اس نے تو رونا شروع کر دیا اور حضور کے روزے پر آئے قبر انور کی مٹی کو اپنے سر پر ڈالتا اور کہتا حضور میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا تھا اللہ کا کلام پڑا تھا اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو محبوب کی چوکڑ پہ آ جاؤ مجھے یہاں آ کے پتا چلا کہ آپ تو وصال کر گئے ہیں تو میں نے تو نہیں جانا جب تک گناہوں کی مغفت نہ ہو جائے زد کر بیٹھا تو صاحبِ مدراک نے لکھا ہے قبرِ نور سے آواز آئی جا تیرے گناہ ماف کر دیے گئے ہیں یہ حضور کے وصال کے تین دن بعد کی کہانی ہے مجرم ہو تو مو اشکوں سے دھوتے چلے آو آؤ درِ تواف پہ روتے چلے آو قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ سرکار کی تحلی سے ہوتے چلے آو